آیا یہ سب کچھ محض اتفاق ہے یا نہیں سب سے اہم بات نیا پاکستان بنتے ہی کراچی میں کادیانیوں کے تمام یونینز کا متحرک ہونا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے حلف برداری کی تقریب میں خاتم و نبیین کا لفظ آخری دم تک درست نہ کہنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے صدر پاکستان کا حلف برداری کی تقریب میں خاتم و نبیین کا جملہ مکمل نہ کرنا اور لفظ ہیں کو چھوڑ دینا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کٹر کادیانی کو جان بوچ کر منسٹر بنانا اور پھر عوامی دباؤں میں آ کر اسے ہٹا دینا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے اسلامی جمہوری پاکستان کے وزیر اطلاعات کا کادیانیوں کے حق میں کولیام بولنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے اسلام آباد میں کادیانیوں کے حق میں وزیر اطلاعات کا کھلنم کھلا احتجاج کرنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے آسیہ ملونہ کو رات و رات رہائی ملنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے پچھلے چند مہینوں میں جلیل القدر علماء کو پیدر پہ شہید کرنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے اسملی کے فلور پر کادیانیوں اور اسرائیل کی حمایت کرنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے فورن پالیسی میں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ رکھنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کرتار پور بورڈر کھولنا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے اور ایسا سب کچھ پاکستان میں ہی پہلی بار ہونا کیا یہ بھی محض اتفاق ہے مساجد کو زبردستی گرانا کیا یہ بھی آپ کے لیے اتفاق کے زمرے میں آتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ محض اتفاق ہے تو پھر اپنے دل کو تسلی دیں اس ویڈیو کو اگنور کریں اور اپنی زندگیوں کے کام کاج میں لگ جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض اتفاق نہیں تو کم از کم ایمان کے نچلے درجے پہ فائز ہو کے اس کے لیے آواز اٹھانا ہی شروع کر دیں یا کم از کم سوال کریں کہ یہ تمام کے تمام تر اتفاقات کیوں ہوئے اگر آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر نہیں کرتے تو نہ کیجئے میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کر سکتا جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں شکریہ